موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو کچھ آمدیت کہتی ہیں آج کی شو میں بات چیت ہوگی اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیوں یہ احساس یوکرین میں بڑھ رہا ہے کہ وہ روس سے جیت نہیں سکتے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے دو بڑی قبریں ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے ایک کا تعلق پاکستان سے ہے اور دوسری کا تعلق بھارت سے ہے سعودی فورن منسٹر اور ان کے ڈیلیگیشن نے پاکستان کا دورہ کیا تاکہ انویسمنٹ کرنے کے حالات کا جائزہ لے سکیں ان کے اس دورہ کے حوالے سے ہم تجزیہ بھی کریں گے بھارت میں جون جون الیکشن کا عمل شروع ہونے کے قریب ہے تو تو ویسٹرن میڈیا نے تنقیب کی چھوڑیاں تیز کر لی ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں حال ہی میں آئرلینڈ کے ایک اخبار کو آئرلینڈ میں بھارتی صفیب اکلیش مشرا نے کیا جواب دیا اس پر بھی تفسرہ کریں گے آخر میں ہم بات کریں گے ہمارے ملک کینیڈا کے بیس سو چوبیس بجٹ کے حوالے سے تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے لاس سیٹرڈے کی رات کو ایران نے اسرائیل کے اوپر تین سو سے زائد میزائل پھینکے جن میں ننانوے فیصد اسرائیل اور اتحادیوں نے ناکارہ بنا دیا اسرائیل کی ڈیفنس کی آلہ صلحیتوں کو جاننے کے باوجود ایران نے آخر اپنا اسلحہ کیوں ضائع کیا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے ایران نے اٹیک اسرائیل پہ کرنا تھا کیونکہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ ایران کا کانسلیٹ سیریہ میں اسرائیل نے تباہ کیا تھا اور اس میں ایران کے دو جنرلز اور عملے کے باقی لوگ مارے گئے اور ایرانین جو گارڈ ہے جو ان کی فوج ہے اس کے دو جنرلز کا مارے جانا ایک بہت بڑا ایران کے پوائنٹی ہوئی سے لاس تھا تو ایران کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیل پہ کسی نے کسی قسم کا اٹیک کرتا مگر خیال یہ تھا کہ شاید جس طرح اسرائیل نے ایران پہ اسرائیل اگرچہ کہتا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا یا اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتا لیکن جو ایویڈینسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اٹیک اسرائیل کا تھا تو اسرائیل نے سیریا کے اندر ایرانی کانسلیٹ پہ حملہ کیا تھا اور جو بھی کانسلیٹ یا ایمبیسی ہوتی ہے وہ اس دیش کی دھرتی سمجھا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو تو پھر بھی خیال یہ تھا کہ شاید ایران اسرائیل کی کسی باہر کی جو ہے انسٹالیشن اس پہ حملہ کرے گا مگر اس نے ڈائریکٹ اسرائیل کی دھرتی کے اوپر میزائل پھینکے اور یہ میسیج دیا اپنی عوام کو بھی دنیا کو بھی کہ بھئی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو تو ایران نے اس میسیج کو ڈلیور کرنے کے لیے یہ کیا اب آپ کا یہ سوال کہ اتنے میزائل پھینکے اتنا شور شرابہ کیا 99% جو ان کے تھے میزائل وہ نکارہ ہو گئے اور ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کی جو آئرن ڈام ڈیفینس ہے وہ اس میں اتنی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ اس کو کر سکتی ہے نکارہ تو اس ساری صورتحال میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایران نے یہ اس لیے ضائع کیے کہ ایران کو پبلی کنزمشن بھی چاہیے اپنی فیس سیونگ بھی چاہیے میسیج بھی دینا چاہتا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کے سب میزائل جو ہیں وہ نکارہ ہوں گے اور اس سے یہ ہوا ہے کہ اسرائیل بھی الیرٹ تھا بہت زیادہ کیونکہ اسرائیل کو اندازہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم روک لیں گے ایران کے میزائلوں کو لیکن پتا نہیں ہوتا میس گائیڈ میزائل ہوتے ہیں اور جیسے یورسلم کے اوپر یہ میزائل انہوں نے پھینکے تو اگر یہ میزائل کچھ اس میں میس گائیڈڈ ہو کے واقعی شہری علاقوں میں گر جاتے تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا تو بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے اپنا بٹن دبایا آئرن ڈاوم کا اور مسئلہ حال ہو گیا پوری دنیا الیرٹ تھی امریکنز الیرٹ تھے امریکن تیارے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے مدد کی اسرائیل کی میزائل گرانے میں برطانیہ نے مدد کی فرانس نے مدد کی ایون جارڈن نے مدد کی جارڈن کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہماری درتی پہ کچھ میزائل آ رہے تھے تو برحال ایران نے جو بنیادی سوال ہے کہ یہ کیوں کیا ایران کو اپنی پبلک کنزمشن کے لیے کرنا تھا اپنے میزائل کیوں ضائع کیے اس لیے کہ میزائل رکھئی انہوں نے اس طرح کے کاموں کے لیے ہوئے ہیں اور پروکسی وار کرنے میں ایران بہت مشہور ہے اس کے پاس اچھا خاصا اسلحہ ہے یہ بھی شاق ہے کہ ان کے پاس کچھ نیوکلئر آرسنل بھی شاید ہوں تو برحال یہ جو اٹیک ہوا ایران کا یہ ایک انپریسیڈنٹ تھا اسرائیل کی دھرتی کے اوپر اٹیک تھا ایران اپنی طرف سے دنیا کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ دیکھئے ہم جواب دے رہے ہیں مگر اس سے اسرائیل کو بھی اب یہ موقع مل رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے ہماری دھرتی کے اوپر بٹیک کیا تو اب آپ تیار رہو ہم بھی کچھ کریں گے آپ میں اسی طرف آنے لگی تھی تو پھر اس کے بعد اگر یہ اسرائیل کے پہلے حملے کا جواب تھا تو اب اسرائیل اس سلسلے میں کیا جواب کرے گا یا کیا صورتحال ہو سکتی ہے اسرائیل کے پرائم نیسٹر نتن یاہو نے آج ہی بیان میں کہا ہے جب وہ مل رہے تھے برطانیہ کے فورن سیکرٹری کو تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ہم آپ سب کے ساتھ مل کے باتی ضرور کر رہے ہیں مگر ہم کریں گے وہی جو ہم چاہیں گے اسرائیل دیکھئے جو بائیڈن اس ایران اور اسرائیل کی نئی ٹینشن سے پہلے جو بائیڈن اپنی پبلک انزمشن کے لیے اپنے امریکی الیکشن کے لیے اسرائیل سے خفگی کا اظہار کر رہے تھے اور نتن یاہو کے خلاف کافی بیان بازیاں کر رہے تھے ان کی مجبوری تھی میں نہیں سمجھتا فرینکلی کہ نتن یاہو کے خلاف ہیں لیکن چونکہ ان کے اپنے الیکشن ہیں امریکہ میں نتن یاہو جس طرح کے اپنے ایکسٹریم ایکشنز لے رہے ہیں اپنی جنگ میں جس طرح وہ چاہتے ہیں کر رہے ہیں تو وہ بائیڈن کو سوٹ نہیں کرتا تو اس لیے بائیڈن ان کو یہ کہہ رہے ہیں بھئی میرے الیکشن کا ہی خیال کرو میرا الیکشن ایر ہے اور میرے اوپر بہت دباؤ ہے آپ کے اٹیکس جو ہیں غزہ میں رفا میں ایون لبنان کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں اب بائیڈن کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ نتن یاہو کی مخالفت کر سکیں کیونکہ بہت زیادہ بمبارٹمنٹ کی ہے ایران میں ڈائریکٹ اسرائیل کی فضا پر تو یہ جو بمبارٹمنٹ ہے اس سے انفیکٹ اسرائیل کو بہت فائدہ ہوا ہے اسرائیل کے اوپر جو دنیا کا پریشر تھا وہ کافی کام ہوا ہے اب اسرائیل کیا کرے گا ایران کے خلاف پوری دنیا اسرائیل سے کہہ رہی ہے جی کہ آپ اب کوئی ایکشن نہ لیں ٹھیک ہے آپ نے ان کی ان کے سفارت خانے کو سیریا میں اڑا دیا ان کے بڑے امپورٹن لوگ مار دیئے اسرائیل نے ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پر آپ پہ حملہ کر دیا اب آپ فردر ایسکالیٹ نہ کریں تو دنیا تو ان کو مو دکھاوے کے لیے یہی کہے گی جب میں دنیا کہتا ہوں تو ویسٹرن ورلڈ کی بات ہے لیکن اسرائیل ان فیکٹ جو ہے وہ اب اپنی مسئل زور دکھائے گا نتن یاہو کو موقع مل گیا کہ نتن یاہو پہ جو پریشر تھا بہت زیادہ وہ کافی کم ہو گیا ہے اب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹن رول ہے بھارت کا بڑا امپورٹن رول ہے اس پہ ہم میڈیا نے بات چیت کرنا شروع کر دی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہ بھارت کے فارمینسٹر جائشنکر اور ایون پرائمینسٹر انڈین رحمودی بھی وہ بھی بیک دور ڈپلومیسی میں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اربوں سے اور اسرائیل امریکنز کہ بھئی اس مسئلے کو حل کیا جا اور پھر چونکہ بھارت کے اچھے تعلقات ہیں ایران سے بھی اور اسرائیل سے بھی بہت شاید اس معاملے میں سب سے امپورٹنٹ ملک ہے جس کے دونوں ملکوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو بھارت بھی اس سلسلے میں بیک دور چینلز پہ ہمیں یہی اطلاعات مل رہی ہیں میڈیا سے بھی اور ویسے بھی ہم گیس کر سکتے ہیں کہ بھارت اس سلسلے میں اپنا رول ادا کر رہا ہے لیکن بنیادی سوال کہ اسرائیل اب کیا کرے گا اسرائیل وہی کرے گا جو وہ کر رہا تھا یعنی جو وہ فلسطین میں یعنی غزہ کی پٹی میں رافہ میں اگر ضرورت ان کو پٹی ہے تو ایون وہ پی ایل او کا جا علاقہ ہے پیلسٹین آتھارٹی والا وہاں پہ بھی وہ ویسٹ بینک جس کو کہتے ہیں وہاں پہ بھی اسرائیل اپنے حملے جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے وہ کر رہا ہے اسرائیل یہ کاروائیاں جاری رکھے گا ایران کے خلاف کیا کرے گا کچھ بھی کر سکتا ہے ایران کے خلاف کیونکہ کچھ بھی کرنے سے اسرائیل کی سرکار کو ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہوگا جو مسئلہ ان کا فلسطین میں غزہ میں چل رہا ہے اس پہ دنیا زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکے گی چلیے اب آتے ہیں ہم دوسری بڑی جنگ کی طرف یعنی روس اور یوکرین کی طرف تو اب یوکرینینز میں یہ احساس بھڑا ہے کہ وہ روس سے نہیں جیت سکتے فائنلی تو ایسا ایک دم کیوں ہوا اور اب کیا صورتحال ہوگی اس پہ تصورہ کیجئے ٹھیک ہے یہ احساس یوکرین میں دوہزار تئیس میں ہی ڈویلپ ہو گیا تھا کہ بھئی ہمارے لیے جنگ جیتنا بہت مشکل ہے دوہزار بائیس میں یوکرین کا سارٹ آف اپر ہینٹ رہا چونکہ ان کو پیسے ویسے مل رہے تھے اور روس جو تھا وہ پہلے آگے بڑا تھا جب اس نے اٹیک کیا تھا فروری دوہزار بائیس میں یوکرین پہ تو پہلے تو روس نے بہت سارے علاقوں میں جو اس کے بارڈرز کے ساتھ لگتے تھے قبضہ کر لیا تھا پھر یوکرین نے پیچھے دکھیلہ پھر روس کے فوجی بہت سے زیادہ مرے شروع میں پھر اس کے بعد روس کے پہ سینکشن چونکے بہت لگی تھی پیسے کا مسئلہ تھا مگر پھر روس نے دیرے دیرے پیسہ بھی اپنا ورلڈ مارکیٹ سے اکٹھا کیا اپنے آئل کو بیچ کے اور پھر انہوں نے روسیوں نے یہ ثابت کیا کہ امریکن سینکشنز کا روس پہ اثر ضرور پڑا ہے مگر اتنا بھی نہیں پڑا کہ وہ اپنی اکانومی کو برباد ہونے دیں تو پھر دوزار تئیس میں روس نے ریکاور کیا اس دوران اب یوکرین پہ دباؤ پڑنے لگا پھر ہم نے یوکرین پہ جولائے آگست دوزار تئیس کے بعد دیکھا امریکہ کا پیسہ رک گیا یورپین یونین والے بھی ریلیکٹنٹ ہو گئے آفٹر آل یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے روس بہت بڑا ملک ہے یوکرین جتنی جنگ لڑ رہا ہے وہ انفیکٹ ویس کی جنگ لڑ رہا ہے اور ویس کے پیسے سے ویس کی مدد سے لڑ رہا ہے تو یہ اب یوکرینین کو ایسے احساس شاید ہو رہا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ ویس کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ویس سے کہ جب ہم سے مطلب پورا ہو جاتا ہے اب ویس کو یہ اندازہ ہو گیا دو ہزار تئیس کے مد سے آن ورڈ کہ بھئی یوکرین نے جو ہم نے جنگ کا یہ پودا لگایا تھا یہ ہماری مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھا تو انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیں شروع کر دیئے تو یوکرینینز کو یہ بھی احساس ہوا کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے ویس ہمیں بھی استعمال کر رہا تھا اور ہمارے بھی ہزاروں لوگ مر گئے اور ملینز جو یوکرینین ہیں عام شہری وہ بھی دربدر ہو گئے ریفیجی بن گئے تو یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اب یوکرینینز کو جب یہ احساس ہوا رہا بھی ہم چھوٹے ہیں پیسہ بھی ہمارا نہیں ہے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا اگر ملتا بھی رہے تو روس بہت اگریسیو ہو گیا ہے تو ہم کہاں جائیں گے اب ہم یاد رکھئے کہ روس نے جب نازیوں سے سیکنڈ ورلڈ وار میں جنگ جیتی تھی نازیوں سے جنگ پہلے ویسٹن ورلڈ نہیں جیت سکی تھی روسی جیتے تھے جب انہوں نے نازیوں کو مارا تھا تو روس کے اپنے ملینز لوگ مر گئے تھے مگر وہ جنگ جیت کے رہے تھے نازیوں سے اور اب بھی جو اطلاعات ہیں بی بی سی کی ایک رپورٹ ریسینٹلی آج ہی آئی ہے جس میں بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس کنفرمیشن ہے کہ اب تک روس کے پچاس ہزار سے زائد جو سولجرز ہیں وہ مر چکے ہیں تو یکرین کی صورتحال بھی کافی بری ہے تو برحال اب آپ کا یہ سوال کہ اب انہیں احساس کیوں ہو رہا ہے احساس تو انہیں دوہزار تیئیس میڈ سے آن وڈ ہو رہا ہے ابھی آج امریکہ کے جو سپیکر ہیں کانگریس کے انہوں نے بالاخر کہہ دیا ان کے اوپر بہت دباؤ ہے ریپابلیکنز کا کہ بھئی پیسے روس کو سوری پیسے یکرین کو نہیں دینے لیکن اب ان کو بھی لگ رہا کہ بھئی ہم نے بلینز ان بلینز ڈالرز آیا کی ہیں تو دینے ہی پڑیں گے چونکہ پاسیبل نہیں ہے تو یہ امریکہ میں بھی بہت ڈیبیٹ ہے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ میں یکرین کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی صدر ٹرمپ فارمر صدر ٹرمپ جو آئندہ صدر بن بھی سکتے ہیں ان کا تو صاف کہنا ہے کہ اگر میں صدر بن گیا تو میں یکرین کو کہوں گا کہ سرنڈر کرو اور جو علاقے روس نے قبضہ کی ہے اس کے پاس رہنے دو اور جنگ کو ختم کرو تو یہ ساری باتیں اب یکرینینز کو احساس دھلا رہی ہیں کہ بھئی نہ امریکہ نہ ویسٹن ورلڈ ہمارے ساتھ اس طرح ہو سکتی ہے ممکن نہیں ہے تو اس لیے آپ کی اس تمام گفتگو سے کیا آپ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ کے آنے والے الیکشنز اور اس چینج کے ساتھ جی جی یہ کافی اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن تو نومبر میں ہوں گے اور اس کے بعد جو نئی سرکار اگر تو جو بائیڈن ہی ری الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا اوٹھ اٹھائیں گے جنوری میں اگر وہ ری الیکٹ نہیں ہوتے صدر ٹرمپ یا ریپبلنگ کے پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے مشکل ہوگا یوکرین کے لیے لیکن اب یعنی اپریل سے دسمبر تک یوکرین کیسے گزارہ کرے گا یہ بھی ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے فرض کیجئے امریکہ مدد اپنی جاری بھی کر دیتا ہے ففتی بلین ڈالر کا بل پاس بھی ہو جاتا ہے اور پیسے ملنا بھی شروع جاتے ہیں تو کیا یوکرین پھر بھی روس کو پیچھے دکھلنے میں کامیاب ہوگا تھوڑا سا کامیاب ہوگا زیادہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ یوکرین کے پاس پہلے بھی تو امریکی امداد دو ہزار بائیس دو ہزار تیس تک رہی ہے اور ویسے بھی جنگ اتنی مسلسل جنگ کے بعد صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی خاص اس کے تحت ہم اسے دیکھیں تو بھی چلیے ساؤت ایشیا کی طرف آتے ہیں دو بڑی خبریں ہیں ایک کا تعلق پاکستان سے ہے تو چلیے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں سعودی فورن منسٹر ان کے ڈیلیگیشن نے پاکستان کا دورہ کیا تاکہ انویسمنٹ کرنے کے حالات کا جائزہ لے سکی یہ دورہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے لیے کتنا اہم ہے اس تمام بدلتی ہوئی صورتحال دیکھیں یہ دورہ سعودی عرب کے لیے تو کوئی امپورٹنٹ نہیں یا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے سعودی عرب تو ایک مطلب بڑی اکانومی والا امیر دیش ہے تو وہ تو پاکستان میں پانچ ملین ڈالر لگاتے ہیں دس ملین ڈالر لگاتے ہیں مگر پاکستان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب وہ پیسے پاکستان لگنا شروع ہوں گے انویسمنٹ جب شروع ہوگی وہ تو بات کی بات ہے مگر ابھی بھی یہ پاکستان کے لیے آپٹکس کے لیول پر امپورٹنٹ ہے کہ بھئی سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان گیا اور اس سے پاکستان کو ذرا تکویر ملے گی انٹرنیشنلی بھی کہ دیکھئے جی ہم تعلقات بحال کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کافی بگاڑ دیئے تھے پاکستان افورڈ نہیں کرتا آپٹکس کے لیول پہ بھی کہ سعودیوں امراتیوں قطریوں کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑیں چونکہ عمران خان بہت ہی نارسس قسم کا لیڈر ہے وہ ذرا سی بات پہ اس کو اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا ذرا سی بات پہ بدک جاتا تھا اور اس نے یہ سعودیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرا اس ساتھ نہیں دے رہے تو میں اب ایک نیا اسلامی بلوک بناوں گا اور بھی کچھ بتمیزانہ باتیں کی تھی پرنس محمد بن سلمان جو پرائم نسٹر بھی ہیں سعودی عرب کے ان کے خلاف اور اس طرح کی تو اب وہ تعلقات رپیر کرنا پاکستان کے لیے بڑے امپورٹن تھے تعلقات رپیر کرنے کے لیے پاکستان کے یہ جو اس وقت کے کرنٹ آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کیونکہ پاکستان میں آرمی ہی سب کچھ ہے تو پھر یہ جو سرکار آئی ہے پہلے پی ڈی ایم کی ون سرکار تھی شباز شریف پہلے بھی پرائم نسٹر تھے آپ پی ڈی ایم ٹو سرکار ہے وہ جو پی ڈی ایم ون کی سرکار تھی وہ ایک طرح سے سوٹ آف انٹیرم سرکار تھی تو اس میں کوئی تعلقات بہتر بن لی سکتے تھے کیونکہ وہ سعودی بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں کیا سوٹے آل اب الیکشن ہو گئے جیسے تیسے ان کی سرکار بن لی تھی بن گئی اب امریکنز بھی اشارے دے رہے ہیں کیونکہ اس میں جڑی ہوئی بات یہ ہے سعودیوں کے ساتھ یہ ہے کہ امریکنز بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے تھوڑی سی پوزیٹیو باتیں کر رہے ہیں اس میں شاید ایران کا فیکٹر بھی ہے کیونکہ ایران کے ساتھ ظاہر اسرائیل کے تعلقات خراب ہوں گے تو پاکستان کو بھی تھوڑا بہت یوز کیا جائے گا اگینس ایران تو یہ بھی امریکنز کا ہے پھر چائنہ کے ایشیوز پہ چائنہ کو امران خان نے بھی تھوڑی سی جھنڈی دکھائی وہ تو خراب امریکن کو سوٹ کرتا ہے اور یہ سرکار بھی جو ہے یہ ٹھیک ہے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں مگر امریکہ کی خوشنودی کی خاطر یہ بھی چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بیک ڈور میں قائم نہیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ چین ان کو کھا جائے گا تو اس ساری صورتحال میں امریکہ بھی ان کو کچھ تھوڑی سی گرین سنگلز دے رہا ہے پاکستانیوں کو یہ بھی ایک اچھا سائنہ پاکستان کے پوائنٹیوز سے سعودی بھی وہی کریں گے جو امریکن چاہ رہے ہوں گے تو اچھا اب ایشو یہ ہے کہ سعودی عرب پہلے امدادیں دیتا تھا صرف پاکستان کی بات نہیں ہے ایجپٹ کو بھی باقی منکوں کو بھی کہ بھئی کسی کو دو بلین ڈالر دے دیا اب سعودی زیسا نہیں کر رہے محمد بن سلمان بہت ویجنری آدمی ہے وہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی خیرات اب ختم ہو گئی ہے اب کاروبار کی بات کرو اب آپ کے ہاں ہم انویسمنٹ کریں گے اور اس سے آپ بھی کچھ کماؤ اور ہمیں بھی کچھ آئے خیرات ہم کب تک آپ کو دیتے رہیں گے چونکہ آپ تو کھاتے ہو لیتے ہو اور کھا جاتے ہو تو اس پوائنٹیوز سے پاکستان کے پوائنٹیوز سے یہ جو دورہ تھا یہ امپورٹن تھا آپٹکس کے لیے لیکن اس دورے کے ابھی تک کوئی ریزلٹس نہیں آئے سعودی ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے اپنا جائزہ وائزہ لیا پاکستان کی عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ چلے گئے پرنس جو ان کے فورن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان تو وہ خوش ہو گئے کہ بڑے عرصے بعد سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن خدا خدا کر کے پاکستان پہنچا ہے ایڈلیس بات چیت ہوئی ہے اس کی کوئی تفصیلات ابھی نہ سعودی عرب نے ریلیز کی ہیں نہ اپروو کی ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں گے بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبے میں آہ مائننگ کے شعبے میں آہ اس طرح اور ایگریکلچر کے شعبے میں ہم انویسٹ کریں گے آپ بھی کمائیں ہمیں بھی ہماری انویسمنٹ کا ریٹرن دیں پہلے سعودی جو ان کو خیرات دیتے تھے اس پر ان تو ان کو کچھ نہیں ملتا ملتا تھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کاروبر کرنا سیکھو کام کرو تاکہ آپ بھی کچھ کماؤ اور ہمیں ہم سے خیرات میں نہ بند کرو تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جائزہ لیا ہے سعودی عرب کے ڈیلیگیشن پاکستان جا کے اس جائزے کے بعد وہ اپنی پلاننگ کریں گے دیکھیں گے کہ اس میں بزنس فیزیبلیٹی ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو وہ پاکستانیوں کو کہیں گے کہ بھئی اس میں کوئی بزنس جنریٹ کرنے کا فارمولا رکھو اس طرح بات نہیں بنے گی تو مطلب یہ باتیں بات کی ہیں تو چلیے اب ہم آتے ہیں بھارت کی طرف بھارت میں جون جون الیکشن کا عمل شروع ہو رہا ہے قریب ہو رہا ہے ویسے ہی ویسے ویسٹرن میڈیا نے تنقید کی چھلیاں تیز کر لی ہیں ایسا کیوں ہے ویسٹ کیوں بھارت کے اوپر اتنی تنقید کر رہا ہے دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ کے لیڈرز ہیں وہ تو بھارت کے ساتھ آلموس آن بورڈ ہیں اور پرائم نسٹ نندرہ موڈی کی عزت فرانس کے بھی پریزنٹ بہت کرتے ہیں امریکی پریزنٹ جو بائیڈن بھی بہت کرتے ہیں سارا ویسٹ کرتا ہے لیکن جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ چونکہ بہت لیفٹ لینڈ ہے نمبر ون نمبر ٹو ویسٹ کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ بھئی ہم اب بھارت بڑا امپورٹن دیش ہے ہم اس کے ساتھ تو آن بورڈ ہیں ایٹ ون لیول لیکن دوسری لیول پہ ہم اپنی میڈیا کو اپنی کچھ آرگنیزیشن کو کہتے ہیں کہ ذرا بھارت کو ٹف ٹائم بھی دیں تاکہ بھارت بہت ہی زیادہ ہمارے سر پہ نہ چڑ دوڑے مطبع یہ ایک دوری پالیسی ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑا سا دبا کے بھی رکھیں اور تھوڑا سا ساتھ بھی چلیں بلکہ کافی زیادہ ساتھ چلیں یہ یہ امریکہ کا بھی ہوتا ہے طریقہ کار اور باقی یورپن جونین کے بہت سارے دیشوں کا یہ طریقہ کار ہے تو یہ پرانی ان کی پالیسی ہے وہ اپنا پرانا ڈیوائیڈ اور رول والا جو ہے فارمولا وہ بھی چھوڑ نہیں سکے میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ویسٹرن میڈیا ابھی بھی کچھ چیزوں کے بارے میں بہت نایف ہے شاید بہت ڈیپ ریالیٹیز کے بارے میں وہ ایک خاص طریقے سے ہی سوچنے ہیں جسے کہتے ہیں بہت اوٹوڈاکس ٹریڈیشنل وے آف لیفٹ ونگ تنکن دیکھیں وہ نایف بھی ہیں اور ایک لیول پہ لیکن وہ ہشار بھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ اسی طرح ہوتا ہے وہ ویسٹ کا میڈیا یہ نہیں کونگا کہ نایف ہے وہ ویل پلانڈ ہے وہ اپنی سرکاروں سے اپنی ڈیپ سٹیٹس انسٹرکشنز لیتے ہیں اب جیسے ریسنٹلی بی بی سی نے سعودی عرب کے خلاف ایک بڑی خطرناک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی یورپی یونین کے بہت اچھے ہیں امریکہ کے بہت اچھے ہیں کاروبری شراکتداری بھی اچھی ہے لیکن کچھ ایشیوز پہ ان کو پرابلم بھی ہے چونکہ محمد بن سلمان اب انڈیپینڈنٹ ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں وہ کروں گا یہی بھارت کے آج کے مارڈن بھارت کا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں مگر آپ کی ڈکٹیشن بھی نہیں لیں گے جو میں سوٹ کرتا ہم وہ کریں گے اچھا تو وہ پھر ویس کا جو میڈیا ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ میڈیا اٹسیلف ہے ان کو اپنی جو سرکاروں سے اپنی ڈیپ سٹیٹ ہے اس سے بھی انسٹرکشن ملتی ہے میڈیا دیکھئے جیسے فرانس ٹونٹی فور ٹی وی چینل ہے اونڈ اینڈ فنانس بائی گورنمنٹ آ فرانس وہ جرمن کا دوچے جو ٹی وی پورے کا پورا نیٹ ورک ہے اونڈ اینڈ فنانس بائی جرمن گورنمنٹ وائس آف امریکہ اونڈ اینڈ فنانس بائی گورنمنٹ آف امریکہ سی بی سی اونڈ اینڈ فنانس بائی گورنمنٹ آف کینیڈا تو مطلب یہ سارے کے سارے بڑے میڈیا جو آوٹلٹس ہیں یہ مطلب سرکاریں چلا رہی ہیں ان فیکٹ سرکاریں کہتی ہیں ویسٹن ورل کی کہ بھئی ہم جو ہیں ان کو انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے مگر وہ انڈیپینڈنس وہ اتنی ہے جتنی سرکاریں چاہتی ہیں جہاں ان کو زورت ہوتی ہے پھر ڈیپ سٹیٹس آ جاتی ہیں اور انسٹرٹ کرتی ہیں کہ جی اس دیش پہ ذرا ٹائٹ کرنا تو وہ سارے کا سارا یہ عمل ہے تو یہ جو چھوڑیاں انہوں نے تیز کی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن اب بھارت کے آلماس شروع ہونے کو ہیں الیکشن اب بھارت میں شروع پروسس ہو چکا ہے آلماس تو بھارت پہ یہ جو ویسٹن میڈیا جو کچھ اپنی چھوڑیاں تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے بھارت کی عوام پہ اور بھارت پہ ان کی ایک نہیں چلنی مگر یہ مجبور ہیں کہ انہوں نے تو کچھ بکنا ہی ہے چلیے اسی حوالے سے آتے ہیں آئیلینڈ کے اخبار نے بھارت کی ڈیموکرسی پر نیگٹیو تفسرہ کیا جس پر آئیلینڈ میں بھارتی صفید اکلیش مشرا نے جواب دیا بلکہ کڑا جواب دیا اس سوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بھارتی حکومت کی طرح سے ویسٹرن میڈیا کو سمجھانا کیوں ضروری ہے دیکھئے سمجھانا ضروری بھی ہے اور بہت سری جگہوں پہ بھارتی حکومت جو ہے نا وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتی دونوں چیزیں ضرور ہیں اکلیش مشرا جی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں کینیڈا میں وہ وہ بھارت کے کانسل جنرل ان ٹورنٹو رہے چکے ہیں اس کے بعد وہ مالدیپ میں ایمبیسٹر بن کے گئے تھے اب وہ آئرلینڈ میں ایمبیسٹر ہیں بہت ہی پڑے لکھیں سامیدار انسان ہیں بہت اچھی لٹریری پرسنیلٹی ہیں انٹرنیشنل افیرز پہ ان کی گہری نظر ہیں تو انہوں نے جو آئرش ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں بڑی انہوں نے ظاہر ہے وہی جو ابھی ہم پیچھے بات کر رہے تھے ویسٹرن میڈیا کا جو ایک سٹائل بنا ہوئے ہیں گھٹیا باتیں کی کہ جی بھارت میں ڈیموکریسی کو خطرہ ہے یہی آج کل ویسٹ کی لائن ہے جو کیونکہ الیکشن ہے اچھا اس کی کوئی جیسے میں نے ابھی پیچھے کہا کوئی بھارت پہ اثر نہیں پڑنے والا مطلب بھارت کی عوام تو بی بی سی کو لفٹ نہیں کراتی اب آئرش ٹائمز کو کون لفٹ کرائے گا وہ تو وہاں پہ پہنچتا بھی نہیں ہے وہ مطلب لیکن چونکہ آئرلینڈ میں بھارت کے صفیر آخلیش میں شرع اور وہ سینسٹیو ہیں ان ایشیوز پہ تو انہوں نے ان کو لکھا خات مجھے یاد ہے جب وہ کینیڈا میں ٹورانٹو میں کونسے جنرل ہوا کرتے تھے تو ٹورانٹو سٹار اور اس طرح کے اخبارات بھی بھارت کے خلاف لکھتے رہتے تھے تو انہوں نے ایک دو بار بڑا چھخات یہاں پہ بھی لکھا اور ان کو سمجھایا یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس وقت کینیڈین میڈیا آؤٹلٹ کو بتایا کہ بھئی آپ ہمارے بارے میں ایک سٹیڈیو ٹائپ غلط سا کیوں رکھتے ہیں کیوں آپ ہمارے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کا فرض تھا ایز کونسے جنرل آف انڈیا تو اب ایز ایمبیسیڈر آف انڈیا تو آئرلینڈ انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ بھئی میں بھلے سے آئرش ٹائمز کو نو ون کیرز انڈیا لیکن وہ چونکہ آئرلینڈ میں ایمبیسیڈر ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایک دفعہ میں ان کو ذرا کڑا سا جواب دوں انہوں نے کڑا سا جواب دیا اور بہت اچھا جواب دیا انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ پرائیم نسٹر نندرہ موڈی کو سوٹ آف چونکہ اس نیوز پیپر نے لکھا کہ سوٹ آف ڈکٹیٹوریل شپ ہے اور وہ ڈیموکریسی کو نقصان پنچا رہے ہیں بہت برا حال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاو ڈیر یو ٹاک لائٹ ہے اخلیش مشرہ جی نے لکھا انہوں نے کہا پرائیم نسٹر نندرہ موڈی انجوائز انپریسیڈنٹڈ پاپولیریٹی اور وہ ٹھیک انہوں نے کہا انہوں نے کہا پھر انہوں نے اپنے یہ میرے سامنے ان کا خط پڑا ہوا ہے جو انہوں نے آئرلینڈ کے اخبار کو لکھا انہوں نے کہا کہ اسٹیریو ٹائپ ڈسکریپشن آف انڈیا ایس ایٹی پرسنٹ ہندو میجورٹی نیشن اس کوائیٹ میس لیڈنگ بیکاوز ہندو ازم انہیریٹنلی انکلوسیو اینڈ فنڈامینٹلی پلوریلسٹک سنس سینچریز ٹھیک ہے اب وہ مطلب اب یہ جو ویسٹن میڈیا ہے ان کو ایک دم سے ہندو ازم سے پرابلن شروع ہو گیا ٹو ساؤزن فورٹین آن ورڈ سے جب سے پرائم نیسٹر نے رہا موڈی آئے ورنہ ان کے لیے ہماری ویسٹن میڈ میں ہندو ازم جو تھا بڑا کول ریلیجن ہوتا تھا ایک دم سے ان کو نا ان کے پیٹ میں مرود رکھنا شروع ہوئے کیونکہ کچھ لیفٹ لین کے انٹرنیشنل فنانسر ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں پھینکتے ہیں جنرلسٹوں کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ موڈی کے خلاف ہو جائیں کیونکہ ان کو یہ سمجھ آگئی تھی کہ پرائم نیسٹر موڈی پاپولس لیڈر نہیں ہے ان فیکٹ یہ اس پاپولر لیڈر اور یہ بہت پاپولر ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا کس طرح مقابلہ کریں اور پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی تو گھرب سے اپنے سناتنی دھرم کا ذکر کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے کیوں نہ کریں اگر وہ ایٹی پرسنٹ ہندوز کا دھیش ہے تو مطبع اگر یہ ہم کینیڈا میں اگر فرض کیجئے سیمیٹی فائی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ کرسچینٹی ہے بارہ تو اس لیے ہمارے ہم کرسمس سیلیبریٹ ہوتی ہے ایسٹر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ہم مطبع کینیڈا والے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سیکلر ہیں تو بھارت میں کیوں ہندوئزم سیلیبریٹ نہ ہو اچھا یہ ان کو تکلیف ہے وہ کہتے ہیں بھارت میں نہ ہو یہی مسئلہ پاکستان جیسے اسلامی ملکوں کہے گا خود وہ اسلامی دیموکریٹک سو کالڈ ریپبلک کنٹریز ہیں اور بھارت کہتا بھی نہیں کہ ہم ہندو راشترہ ہیں مگر تھوڑی چیہ ہندوزم کی بات آئی گی تو سب کو تکلیف ہوگی تو پرائیم نیسٹر نیندرہ مودی وہی آپٹ ایکس چینج کر رہے ہیں اور اسی لیے بھارت کی اکثریت جو ہے وہ پرائیم نیسٹر نیندرہ مودی کو ووٹ دیتی ہے اور وہ ووٹ دے گی آپ دیکھیں گے مطلب صرف میری یہ پرڈکشن نہیں ہے پوری دنیا کی پرڈکشن ہے اور جن کو خطرہ ہے یہ ویسٹن ورلڈ کو ان کو خطرہ بھی ہے کہ پرائیم نیسٹر مودی آئی آئے تو دوبارہ ایک بار پھر تو یہ ہے سہارے کا سہارا عمل اور اکلیش مشرا جی نے بہت اچھے ڈنگ کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے اور ایسا جواب کبھی کبھی دینا چاہیے چلی آخر میں اپنے ہوم لینڈ کی بات کر لیتے ہیں یعنی کینیڈا کے بیس سو چوبیس کے بجٹ کے حوالے سے اس بجٹ پر آپ کا تفسرہ پلیز کیجئے جی دیکھیں یہ بجٹ ہمارے کینیڈا کا آیا ہے دوہزار چوبیس کا اور بجٹ چونکہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے بسیکلی پرائیم نیسٹر ٹروڈو کی اور اس لیے قائم ہے کہ وہ کولیشن کی دیا ہوا ہے مسٹر جگمید سنگھ نے اب یہ دونوں کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں جگمید سنگھ کو پتا ہے کہ وہ اگلا الیکشن وہ شاید اس سے بھی کم سیٹیں آئیں جتنی انڈی پی کے پاس ہیں اور اس وقت کے جو پولز بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ لبرل کی جو ہے سیٹیں بہت کم آئیں گی اگر آج الیکشن ہو جائے تو بجٹ ایک بڑا سینسٹیف ہوتا ہے مائنورٹی گورنمنٹ کے لیے اور کینیڈا میں تو خاص طور پر اگر بجٹ آئے مائنورٹی گورنمنٹ کا اور وہ بجٹ پاس نہ ہو سکے پارلیمنٹ سے تو سرکار گر جاتی ہیں جیسا ہم نے دو ہزار اکیس کے معاملے میں دیکھا کہ دو ہزار انیس کی سرکار بنی تھی دو ہزار اکیس میں بجٹ آیا بجٹ پارلیمنٹ میں منظور نہ ہو سکا الیکشن دو ہزار اکیس اگلیباً اکٹوبر میں کال کر دیے گئے اب چونکہ کولیشن ہے تو پرائم نیسٹر ٹوڈو فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم سیف ہیں الیکشن دو ہزار پچیس میں ہی ہوں گے سرکار نہیں گرے گی اب جگمید سنگھ نے کہہ تو دیا کہ بجٹ کے حوالے سے ہمیں بڑی ڈیس اپوائنمنٹ ہوئی ہے وہ بھی جگمید سنگھ کا ایک ہپوکریٹک آہ سٹیٹمنٹ ہے آہ وہ کہہ تو دیا اس نے لیکن آئی ڈاؤٹ کہ وہ اس کے خلاف ووٹ دے گئی اس کی پارٹی اگر اس کے خلاف ووٹ دے گی پارلیمنٹ میں تو پھر تو یہ سرکار گر جائے گی اور الیکشن اکٹوبر میں ہو جائیں گے اسی سال لیکن اگر اس نے صرف تنقیدی کی جگمید نے جیسا کہ مجھے لگتا وہ صرف تنقیدی کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس سال الیکشن ہوئے تو بوریا بستر دونوں پارٹیوں کا گول ہو جائے گا تو اگر تو فرض کیجئے اس نے کہہ دیا کہ میں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہوں بجٹ کے سرکار گر جائے گی اور جس کا چانس بہت کام ہے کنزرویٹیو آف کورس اس بجٹ کے حق میں نہیں ہیں اور اس بار بلوک کیوبک آز نے جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ پارٹی ہے جن کے سارے لوگ کیوبیک سے ہی آتے ہیں ایم پیز اس نے بھی مخالفت کی ہے لیکن وہ دونوں پارٹیاں مل کے سرکار نہیں گرا سکتی جب تک جگمید اپنا ووٹ اس کے خلاف نہیں ڈالے گا اب ہم بجٹ کی طرف دیکھتے ہیں اس بجٹ میں ہے کیا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کینیڈا میں ہاؤزنگ کرائیسز ہے بہت زیادہ ہاؤزنگ کرائیسز میں آہ مطلب آسمان کو چھو رہی ہیں پرائیسز پھر ڈبل سے ٹرپل ہو گئی تھیں پرائیسز ابھی تین سال پہلے دو سال سے جب سے کینیڈا میں آہ انٹرس ریڈ مارٹ گیج کا بڑا ہے وہ سکائی راکٹنگ ہو گیا تو ہی بڑھ گئی ہے نا ہر چیز بڑی ہے گروشریز کا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ڈبل سے زیادہ تین گناہ ریٹ ہو چکا ہے آپ ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیجئے ٹرانسپورٹیشن کے کتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں یعنی لائیف جنرلی فیز آپ بچوں کی دیکھ لیجئے وہ بچے جو بہت ہارڈ ورک کر کے اپنی فیسز دے کے پڑھتے تھے اب ان کے لیے افورڈیبیلٹی بہت مشکل ہے وہ پورے کا پورا جو سائیکل آف امیگرنٹ سٹوڈنٹس ہے وہ اس کی حالات دیکھ لیجئے یہ سب بہت بڑے چیلنجز ہیں اس وقت جو کہ یہاں پہ فیسز کرنے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ انڈیجنس لوگوں کا تو قصہ ہمیشہ سے ہی بہت وہ را شکر ہے کہ اب کچھ صورتحال اس کے سلسلے میں بھی چینج ہے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے بہت زیادہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں تو جنرلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ایشیوز ہائیلائٹڈ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب یہ کیا پوسیبیلٹیز ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتا جی ایک تو آنے والا وقت بتائے گا آپ نے کچھ ایشیوز کی طرف بات کی جن کو اس بجٹ میں ایڈریس کیا گیا میں اس پر تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا میں بھی ہاؤزنگ کرائیسز کی بات کر رہا تھا پھر اس کے ساتھ مہنگائی بڑھ گئی گراسری بڑھ گئی اب اس بجٹ میں بھی ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بات کی گئی ہے یہ ایک روٹین کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایفورڈیبل گراسری ہوگی اب ہم دیکھنگ آنے والے دونوں میں ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر وہ جی ہم جو ہے لور بینکنگ فیز کر دیں گے فینانسز کے بہتر کر دیں گے آئی ڈاؤڈ یہ سارے جو کاسمیٹکس ہوتے ہیں یہ روٹین کی ہوتے ہیں آپ نے انڈیجینیس پیپلز کی بات کی ایڈوانسنگ انڈیجینیس سیلف ڈیٹرمنیشن کی بجل میں بات کی گئی ہے ایکنومک ریکنسیلیشن کی بات کی گئی ہے سیف انڈیجینیس انڈیجینیس کمیونٹیز کی بات کی گئی ہے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ ہر سرکار کرتی اور اس پہ کتنا عمل ہو پاتا ہے یہ بات کی باتیں ہیں پھر یہ جو پورٹیکٹنگ کینیڈینز ایٹ ہوم اور ابراڈ اس کے لیے بجٹ میں کتنا پیسہ ہوگا ایکنومک سیکیورٹی فور کینیڈا اور اس کے الائز کے لیے کتنا ہے تو برحال اس بجٹ میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہاؤزنگ کرائیسز کو سالو کرنے کی ہیں چائلڈ کیر کی جو ان کے ہیں سینٹرز ہیں ان کی باتیں ہیں پھر گراسریز اور ایکنومک گروت کی باتیں ہیں مجھے اس بجٹ میں ایک امپورٹن بات جو گورمنٹ کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوت کے لیے اور نئی نسل کے لیے ان کا زور ہے وہ اس پہ ہے ادروائز مجھے اس بجٹ میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی کہ یہ پچھلے سالوں سے کوئی مختلف بجٹ ہو آج کا بلت کلف شو میرے اور تاہر اسلام گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود دونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے دونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی